یوں تو ہی گیارہ سال کی عمر میں اکثر بچے کھیلنے کودنے میں لگے رہتے ہیں لیکن ہی گیارہ سال کی عمر میں ہی ان دور کے رہنے والے عوی شرمہ نے بال مکھی رامائر لکھ کر کمال کر دیا عوی شرمہ کو راشتے بال پرسکار سے نوازا گیا ہے پی ایم موڈی نے خود راشتے بال پرسکار وجیتاؤں سے بات کی اس دوران جب پی ایم موڈی نے ان دور کے بارہ سال کے عوی شرمہ سے چرچا کی تو وہ بچے کا ہنر دیکھ کر حیران تھے اپنے بال مکھی رامائر بھی لکھی ہے اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں بچپن بچا ہے کہ وہ بھی چلا گیا اس سوال پر عوی شرمہ نے گیتہ کے ایک شلوک کے ذریعے جواب دیا ابھی آپ لیکھک بھی ہیں پیاکھان بھی دیتے ہیں آپ نے بال مکھی رامائر بھی لکھی ہے میں اتنا سارا کام آپ کیسے کر پاتے ہیں بچپن بچا ہے کہ وہ بھی چلا گیا ہے سر یہ سب بھگوان شری رام کا عشرباد ہے کہ میں اتنا سب کر پا رہا ہوں کیونکہ سر گیتہ میں ہی لکھا ہے ساتھوہ دھائے آٹھوہ شلوک کی رسوہ ہمپا سکاونتے یا پربہ سنیششی سوریو پردھا ہوا سربو ویدیشو شبد کھے پورشمدرشو یعنی کی منوشیہ میں جو سامرتیا ہے وہ میں ہوں سو اسی لئے ہی میں مانتا ہوں کہ یہ سب بھگوان کا ہی عشرباد ہے اور یہاں میرے ماتا پتا سارے پریجن اور سارے چاہنے والوں کے عشرباد کی وجہ سے ہی میں کرمتہ سے یہ ساری سی سے کر پاتا ہوں پردھان منتری نے عوی سے پوچھا کہ رامائیڈ لکھنے کا خیال آپ کو سب سے پہلے کب اور کیسے آیا اس کا جواب ماسٹر عوی شرما نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں دیا اچھا یہ بتائیے عوی کہ رامائیڈ میں لکھنے کا خیال آپ کو سب سے پہلے کب اور کیسے آیا سر اس کی پریڑنا فروض بھی کہیں آپ ہی رہے ہیں لوگ ڈاؤن 20-20 میں جب ہم سب ہی لوگ خاص کر ہم بچے پوری طریقے سے ہتاش ہو گئے تھے تب آپ نے ٹی وی پر رامائیڈ پرسارت کروائی اور جب میں نے رامائیڈ دیکھیں تو میں رامائیڈ سے بہت زیادہ انسپائر ہوا کیونکہ کہا جاتا ہے knowledge is better got not taught میں نے پہلے بھی رامائیڈ کا شروعن کیا تھا پتھن کیا تھا پرانتو جب میں نے رامائیڈ کو دیکھا تب مجھے لگا کہ بھگوان شری رام کا مال مخی رامائیڈ 250 چندوں میں لکھی تاکہ بھگوان شری رام نے رامائیڈ کے جو آدرش ستھاپت کیے ہیں جیسے ki respect آج کل ہم لوگ patience بہت زیادہ خو دیتے ہیں patience obedience تو ایسے سارے آدرش ہم بچے اس رامائیڈ سے سیکھ سکتے ہیں اپنے جیون میں اتار کر ایک آدرش جیون دی سکتے ہیں اور میں نے اس رامائیڈ کو دس بھاگوں میں باٹا ہے اگر آپ کی آگیا ہو تو اس کے پہلے بھاگ رام جن کے کچھ چند میں آپ کے سامنے پرستط کرنا چاہوں گا سنایئے بلکل وہ چند ایسے ہے دیوان آن کیے ونتی جب خریجن میں ماں دھرتی پرتب دشرت کے گھر اُتھ سوایا عوض پوری میں اُلاس تھا چھایا عوض راج کے چار دولارے رام لخن بھرت شترکن پیارے چاروں کمار عوض کے پران دھیر ویر یعنی بلوان بہت بہت دھنیواز پردھان منتری نے آگے پوچھا کہ رامائن میں وہ کون سا چریتر ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پربھاویت کرتا ہے عوی نے کہا کہ مریادہ پرشوتم شریرام ہی ہمارے آدرش ہیں اچھا کی ضرورت ہے ایک آدرش انسان کو کیسا ہونا چاہیے بھگوان شریرام نے تریتا یک میں ہی وہاں ساری چیزیں درشا دی تھی وہاں کیسے سب کو آتھ لے کر چلتے تھے کتنا دھائرے وہاں رکھتے تھے ایسی کافی ساری چیزیں ہیں جو مجھے بھگوان شریرام سے سیکھنے کو ملتی ہیں سو ایسے آدرش تو میرے بھگوان شریرام ہی 12 سال کی عمر میں ہی عوی شرما کے نام کئی اپلپدیاں عوی شرما کی اپلپدیاں 11 سال کی عمر میں بالمکھی رامائیل لکھی آواز سے چلنے والا کمپیوٹر پروگرام مادھو بنایا اس کا پورا نام مائی ایڈوانس ڈومیسٹک ہینڈلنگ اے آئی ورزن اس سے آپ کمپیوٹروں کو اپنی آواز سے آپریٹ کر سکتے ہیں ابھی بیدک گنیت کی کلاس لیتے ہیں ابھی ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ٹائمز ناو نو بھارت ڈیجیٹل کی ریپو